بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائید کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں حوش عباد ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے بہت سبت دس ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے لینٹل سوپ یہ بہت مازے کا بنتا ہے آپ لوگ سوٹ ٹرائے کیجوے مجھے کمنٹس باک میں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے جس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک چمچ بٹر لے لیا ہے اور اس میں ایک چمچی آئل ڈال دیا ہے اس لئے کہ بٹر جو ہے وہ جلے نہیں تو پھر میں نے اس میں چار پانچ جوے لسن کے لے کر چاپ کر کے ڈال دی ہیں لسن آپ پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں لسن کو برون کر لوں گی لسن کو بہت زیادہ برون نہیں کرنا بس ہلکا سا کلر دینا ہے کہ اس کے جو کچھا پانا ہے وہ ہتم ہو جائے پھر یہاں پہ میں نے ایک لیک لے لی ہے اگر آپ کے پاس لیک نہیں ہے تو آپ سپرنگ آنین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں اب لسن کے اندر پین میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں آپ نے اتنا لسن کو برون کرنا ہے اب آپ اس میں یہ لیک شامل کر دیں اور لیک اپنا تھوہ سا پانی چھوڑے گی آپ نے اس کا پانی ڈرائی کر لینا ہے یہاں پہ میں نے 500 گرام لیم لے لیا ہے میں نے ریپ کا جو ہے گوشیوز کاری آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں گردن کا شولڈر کا کوئی بھی وہ میں نے اب اس میں شامل کر دیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہاں پہ میں نے دو قسم کی ڈالے لے رہی ہیں جس میں یہ ایک اورنج کلر کی اور ایک یہ ییلو جو ہے موں کی ڈال اور مصر کی اور یہ ہے جو بروکٹ میں سے یہاں پہ نا مکس ایک پیکٹ ملتا ہے جس کے اندر یہ گندوم اور مٹر ڈرائی اور تین چار دالیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو پیکٹ دکھاتی ہوں میں یہ والا یوز کار رہی ہوں بروکٹ مکس نا تو یہ جو ہے میں نے نا جیسے ہاف جو کپ لے لیا ہے تو اب یہاں یہ دیکھیں میں نے گوشت کو اچھی طرح بھون لیا کہ گوشت کی سمیل جو ہے نا ہتم ہو جائے اور گوشت کا کلر دیکھیں یہ چینج ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اب میں یہ جو ڈال لیا ہے ان کو میں نے اچھی طرح دو کے نا میں جو ہے اس میں ڈال دیا ہے گوشت کی اندر اور اب میں اس میں ایک دو میرڈ اس کو جیسے تھوڑا سا کک کروں گی ایک دو میرڈ کے لیے نا اور اس میں پھر میں جو ہے نمک اور کالی مرچ اور دادر مرچ جو ہے نا وہ شامل کر دوں گی وہ میں نے لے لیا ہے جیسے ہاف آف ٹی سپون یہ تھوڑی تھوڑی سی نا اور اب میں اس میں یہ شامل کر دوں گی اور ایک دو میرڈ کے لیے کوک کروں گی تو پھر میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی میں اس میں نا جو ہے نا تقریبا میں نے اس میں نا سات آٹھ کپ پانی کے ڈال لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ دو کنور کی کیوبز ویجیٹیبل سٹاک کیوبز ہیں وہ یوز کروں گی اس سے بہت مزے کا فلیور بنتا ہے اور جو ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کمپنی کی میں کنور کی یوز کر رہی ہوں اور یہ میں اس کے اندر دو ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو ڈکن دے کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریبا میں نے اس کو تین گھنٹے کے لیے چولے پر پکنے دینا کہ گوشت جو ہے بلکل اچھی طرح گال جائے اور جو ہے ہماری دالیں وہ بھی بلکل اچھی طرح کوک ہو جائیں یہ دیکھیں اب میں نے جب یہ سب کچھ گال گیا اور دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا تو اب میں اس کو جو ہے نا گوشت کو نکال لوں گی اور اس کی ہڈیاں لیدہ کال لوں گی اس کے رشے کار لوں گی نا اور دوبارہ اس میں ڈال دوں گی پھر اور اس میں ہمیں کوئی کان فلور وغیرہ یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اس طرح مطلب اس کا ہوگا جو ہمیں اتنا ہی بس یہ چاہیے گاڑا اور یہ ریڈی ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بچے اتنے شوک سے پیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہیلتھی بھی ہے آپ نے پوری یوٹیوب میں آپ کو اس کی ریسپی نہیں ملے گی اس کے ساتھ ہی میں جو اپنا بلوگ ختم کرتی ہوں کال انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا جہاں رہے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا